السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو ایک بار فرس سے حاضر ہوں آپ سبی کی خدمت میں ایک بہت ہی عمدہ قسم کے نسخے کے ساتھ میں دوستو آج جو آپ کو ماجون تیار کر کے دکھا رہا ہوں وہ آسابی کمزوری کو دور کرے گا یعنی کہ مردانہ قوت کو بڑھائے گا جن لوگوں کی مردانہ قوت کم ہے اور بہت ہی کمی کے حساب سے ہم بستری کر پاتے ہیں ان لوگوں کے لیے یہ ویڈیو بہت خاص ہے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سبھی سے ایک ریکویشٹ کروں گا چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی آن کر لیں تاکہ آنے والی جو ویڈیو ہے وہ آپ تک پہنچ جائے آسانی سے دوستو یہ جو ماجون میں نے تیار کیا ہے یہ میں اپنے پیشنٹ کو دیتا ہوں استعمال کرنے کے لیے یعنی کہ ان کی کمزوری کو دور کرنے کے لیے اس میں جو ہے اول نمبر کی جو جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں وہ ڈالی جاتی ہیں اور جو میں آپ کو بتاؤں گا وہی وہی سامان آپ کو پنساری کے یہاں سے لے کر آنا ہے اور اپنی مردانہ قوت کو بڑھا لینا ہے جنہوں نے ہاتھوں سے ہلا ہلا کر لنگ کو چھوٹا کر لیا بچے کی طرح چھوٹا کر لیا ہے اریکشن میں کمی ہے اور ٹائمنگ میں کمی ہے تو ان نوجوان لڑکوں کے لیے اور بزرگوں کے لیے بہت ہی خاص ہے کیونکہ اس کے اندر جو ہے زافران وہ اچھی خاصی ماترہ میں ڈالی گئی ہے ٹھیک ہے دوستو اب سامان آپ لکھ لیجئے جو جو میں بتا رہا ہوں سالب پنجا پچاس گرام سالب مصری پچاس گرام بہمن سرخ پچاس گرام بہمن سفید پچاس گرام سفید موسلی پچاس گرام زافران اس میں آپ کو کشمیری پانچ گرام لینی ہے ریگ ماہی بھی پانچ گرام لینی ہے سنگاڑے کی گری پچاس گرام سوٹ پچاس گرام کلنجان پچاس گرام یہ سبھی چیز آپ لکھ لیں اتار لیں کوپی پین لے کر اور ان سبھی چیز کو پاورڈر کر لیں زافران کو پھر شہد کے اندر ملا دیں اور ریگ ماہی کو بھی ڈال دیں اور سبھی جڑی بوٹیوں کو ڈال کے یہ ماجون تیار ہو جائے گا زافران کی مدد سے یہ جو ماجون ہے نا ایسا کلر پکڑ لے گا زافرانی کلر ہو جائے گا اور یہ بہت ہی امدہ تیار ہو جائے گا اب یہ تیار ہو چکا ہے شہد اس میں دو گناہ ڈال دے جتنے آپ کی جڑی بوٹیاں ہیں استعمال کرنا ہے صبح شام صبح شام ایک اک چمچ دودھ کے ساتھ میں خالی پیٹ لینا ہے تو دوستو پھر آپ دیکھیں گے جب آپ اس کو استعمال کرنا شروع کر دیں گے کہ بدن کے اندر طاقت آنی شروع ہو گئی ہے اور بوڈی ایسی لگتی ہے کہ بلکل یہ سمجھیں ایک طریقے سے جیسے چستی اور فرتی بوڈی کے اندر ہم بستری بھی دو دو تین تین بار کر پائیں گے آپ ایک رات میں جو ایک بار بھی نہیں ٹک پاتے وہ دو تین بار بھی کر سکیں گے تو جیسے میں نے بتایا ویسے ہی اس نسخے کو استعمال کریں زیادہ بڑا نسخہ نہیں ہے آپ لا سکتے ہیں تیار کر سکتے ہیں سبھی سامان زافران تھوڑی زیادہ ڈل جائے گی اور ریک مہی بھی تو یہ تھوڑا سا مہنگا اس لئے بیٹھ سکتا ہے دو چیزوں کی وجہ سے تو اب لائے اس کو استعمال کریں دو تین مہینے تک لگتار استعمال کر لیں اپنی کمزوری کو دور کر سکتے ہیں آپ گھر پر ہی ویڈیو اگر آپ کو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں